اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل لرنین ٹیک میں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو آج کس ویڈیو کو ہم اپنے پریویس لیکچر جو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے تو پسی ویڈیو میں میں نے آپ کو کلاسز اور آئی ڈی کے بارے میں فرنسز کے بارے میں بتایا تھا ابھی ہم سی ایس ایس آہ ہائٹ این ویٹ کو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا تو میں سوسٹر میں نے کلوز کر دیا تھا اس کو اوپن کر لیتا ہوں اگر جس آسو جونس ہے وہ میں نے اوپن کر لیا تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آہ میں اس میں چاہ رہا ہوں یہاں پر میں اس کو چلا لیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ایسا مطلب آہ مطلب ڈیو بنے یا ڈیویڈ بنے کہ یہاں سے لے گا تقریبہ یہاں تک یہ یہ ایریا یہ ایریا جو ان سے ہے وہ اس میں میں کوئی کونٹنٹ لکھوں اور پھر اسی طرح کوئی ایریا میں اس کی ہائیٹ این ویٹ سپیس فیڈا رہا ہوں تو میں کہہ کرتا ہوں اب یہاں پر فر جمپل میں ایک ڈیو لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کلاس سائن کر دیتا ہوں آہ کلاس سائن کر دیتا ہوں سی ون کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور کلاس کو کیسے لکھتا ہے ڈاٹ سی ون اور پھر یہ کرلی بریشز یہاں پہ میں کرتا ہوں جی آہ ایک کلاس بنا لی ٹھیک ہے اور اس کا میں ہائیٹ میں اس کی کہتا ہوں جی آپ اس کی ہائیٹ کر دو فور ہنڈر پکسل ٹھیک ہے اور آہ ویٹ کیونسی ہے وہ آپ اس کی کر دو آہ فور ہنڈر اور ویٹ بھی آپ اس کی فائف ہنڈر کر دو ٹھیک ہے اور بیگرونڈ کلر میں کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے بیگرونڈ کلر میں کرتا ہوں جی یہ کر دیتا ہوں اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ٹھیک آپ یہ دیکھیں یہ ہائٹ اور یہ ویٹ کا ایک آپ کے پاس ایک آپ کو پوششن بن گیا تو یہ فائدہ ہوتا ہے css ہائٹ ویٹ کا ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کے اندر کچھ رائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں میں ایچ وان لکھتا ہوں ویلکم ٹو ٹو آور سائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی اچھا اب میں یہاں اس کو ریفریش کرتا ہوں اب دیکھیں جی ویلکم ٹو آور سائٹ آر ٹھیک ہے اچھا اب میں اس ہی کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک چیز اور آپ کو سمجھانی کچھ کروں گا یہاں پہ میں پیس کر دیتا ہوں کافی چیزیں ساری پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اب اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ ایک بنایا پورشن ڈیو کا اور میں نے یہ چیز میں رائٹ کی اب یہ جو چیز کے اندر رائٹ کی کیسی ڈیو میں یہ ہے اب یہاں دیکھ لیں یہ ڈیو تھا یہاں سے لے کر جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اسی ڈیو کے اندر میں نے رائٹ کی ہے بٹ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں یہ سے باہر نہیں کر رہی ہیں میں کہتا ہوں یہ اس کے اندر رہے یہاں پہ سکرول باہر آ جائے ٹھیک ہے میری ویب سائٹ ہے فرزمبر اس کے اندر میں کوئی کونٹر رکھنے چاہ رہا ہوں کوئی نیچے کونٹر رکھنے چاہ رہا ہوں اس طرح تو یہاں پہ ایک پراپٹی ہوتی ہے وہ میں ادھر ہی آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں یہاں پہ اے پراپٹی ہے اوور فلو کی یہ یہ ہے یہاں پہ لیکن میں آپ کو یہاں سمجھا رہیتا ہوں ٹھیک ہے آہ یہاں پہ میں اوور فلو لگاؤں گا دیکھنا یہاں پہ سکرول بار آ جائے گا تو یہاں پہ کلاس میں جاتا ہوں یہ میں نے ہائیڈ سیٹ کی تھی میں یہاں کرتا ہوں جی اوور فلو آپ کو پتہ چل جائے کہ اوور فلو کام سے کرتا ہے اوور فلو میں کرتا ہوں جی آٹو اب میں اس کو کرتا ہوں ریفریش دیکھیں اب دیکھیں کہ یہ کیا آگیا ہے یہ اس کے اندر ہمارا یہ رائٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پہ میں کوئی اور چیز ایڈ کر سکتا ہوں کوئی چیز لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہے آور فلو آٹو اور ایک چیز ہے سکرول ٹھیک ہے آٹو اور سکرول میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ میں بتاتا ہوں اب آپ دیکھو ریفریش کرو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بیسیکلی آٹو اور سکرول میں کیا فرق ہے کہ اگر میں آٹو لگاؤں گا اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ چھوٹا سی کانٹینٹ ہے صرف دو ہی ہیں ٹھیک ہے آہ میں یہاں پہ آٹو کرتا ہوں آپ کو جب سمجھا دیتا ہوں آٹو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں یہ بس ایچ وان تین ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھو کہ یہ آٹو بار آید نہیں کر رہا یہ آٹو نہیں آٹو کر دیا میں نے آور فلو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب اس کا جو ایریا ہے یہ ہائٹ اور جو ایریا ہے جب اس ہائٹ اور ایریا سے کانٹینٹ باہر جائے گا ڈین وہ سکرول بار آئیڈ کرے گا لیکن اگر میں نے یہاں پہ آٹو کی بجائے سکرول لگا دیا تو بھی شک کانٹینٹ باہر جائے نہ جائے اس نے سکرول بار آئیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ فرق ہوتا ہے اس کا بس اور اس میں کوئی زیادہ لمحہ چوڑا فرق نہیں ہے اچھا اب میں ایک اور کام کرتا ہوں میں یہاں پر یہی دیو کاپی کرتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ یہی دیو کاپی کیا یہاں میں نے نیچے پیسٹ کیا اور اس کو کلاس میں نے یہ سیون دے گی ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں ریفرش اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ کیونکہ ڈیو جونس ہے یہ بلوک ایلیمنٹ ہے یہ میں ایش ٹی ایمل کے لیکچروں بتا چکا ہوں ڈیو جونس ہے بلوک 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 ب element آئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے تو block element لیکن پھر بھی یہ اس کے sum نے آئی اب میں نے height and width اس کی اتنی set کیوئی ہے باقی یہ جس کے ساری space ہے میں کہہ تو یہ در آرام سے آ سکتا ہے کیوں نہیں آنے دے رہا ہے اس لیے نہیں آئے دیکھوں div جو انسا ہے block element ہے تو یہاں پہ ایک property ہوتی ہے float تو یہ دیکھیں css float آ رہی ہے اب میں یہاں پہ اس لیے کیونکہ اس سے related ہے تو آپ کو سمجھ آ دے گی اب یہاں سے بھی آ کے دیکھ سکتے ہو تو float میں کیا ہے میں یہاں پہ کر دوں گا float اور left left کا مطلب ہے میں کہتا ہوں اس کو left پہ لے آؤ اور یہ area صرف اتنا ہی لے ہے right پہ کوئی آنا چاہ رہا تو اس کو آنے دیں مطلب یہ left side پہ ہو جائے یہ float left مطلب یہ تو اتنی areas نے گھیرا ہوا ہے یہاں سے اس کو اپنے آپ کو left کر لے یہاں تک کر لے یہاں تک یہاں تو کوئی چیز آنے دے تو یہاں پہ دیکھیں میں لکھتا ہوں float 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 اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں g left left اب میں اس کو کرتا ہوں refresh ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کے آمنے سامنے آیا اچھا جب میں screen کو چھوٹا کروں گا آپ دیکھیں اس کو responsive بھی ہم کہتے ہیں auto responsive بھی ایک قسم کی بانی گیا لیکن bootstrap میں اس کو زیادہ طریقے سے دیکھیں اب دیکھو جیسی اس کے یہ دیکھیں جیسی اس کے area ہے تو یہاں پہ اس نے automatically اس کو کیا کر دیا ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہم کس میں کرتے ہیں یہ float میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ نیکس میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاؤں گا باقی آپ اس کو خود وزٹ کر کے ایک چیز کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ جو ٹوٹوریل ہے یہ پسند ہے آپ کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا ایکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ